بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محناس ساتمہ لیکچرر اردو اے چار اے چاوہ خان گورنمنٹ گلز ڈگری کالج پی آئی بی کراچی میرا عنوان ہے مولانا حسرت محانی کی شائری پر تفسرہ مولانا حسرت محانی کو آبروئے غزل کہا جاتا ہے میٹرک پسٹیئر سیکنڈیئر اور گریجویشن نیویل پر بھی حسرت محانی کی غزلیں نصاب میں شامل ہیں میں نے یہ عنوان اس لیے منتخب کیا ہے کہ پسٹیئر اور سیکنڈیئر نارمل اردو کے دونوں پچوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کسی بھی ایک شائر کی شائرانہ خصوصیات پر تفسرہ کیجئے یہ سوال پندرہ نمبر کا ہے میں نے اپنے عنوان کو اس طرح ترطیب دیا ہے کہ اگر طلبہ یہ لیکچر اس سوال کے جواب کے طور پر لکھنا چاہیں تو منوان لکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے انبان کی طرف لکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے انبان کی طرف مولانا حسرت محانی کی شائری پر تفسرہ غزل کو ہسین جس نے انداز بخشا محبت کا جذبوں کا آغاز بخشا سخن کو نیا ذوق پرواز بخشا ترنم کو گویا کہ ایک ساز بخشا تعرف نام سید فضل حسن تخلص حسرت تاریخ پیدائش اٹھارہ سو پچھتر عوض کے ایک چھوٹے سے قصدے محان میں پیدا ہوئے اس لئے محان ہی کہلائے ابتدائی تعلیم محان میں حاصل کی وہیں سے انہوں نے میڈل کا انتحان پاس کیا اور صبح بھر میں اول رہے اس کے بعد اپنے والد کے پاس پتہ پور چلے گئے آپ نے اٹھارہ سو پچھانوے میں میٹرک کا انتحان پاس کیا اور انیس سو تین میں علیگر کالج سے بیئے کیا حسرت میں زمانہ تعلیمی سے ہی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور بیئے کرنے کے بعد سیاست میں بھرپور انداز میں شریک ہو کر مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرنے لگے اور آخر میں یوپی مسلم لیگ کے صدر بن گئے آپ ہندوں اور انگریزوں دونوں کے خلاف جہاد کرتے رہے آپ نے عدبی اور سیاسی مقاصد کے لیے ایک پچھا بھی جاری کیا جس کا نام اردو مولا تھا اس پچھے میں ہندوں اور انگریزوں کے خلاف سخت تنقید ہوتی تھی جس پر انہیں جس پر انہیں قید و بند کی سختیاں برداشت کرنا پڑی ہے مشق سخنجاری چکی کی مشقت بھی ہے مشق سخنجاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی شاعری مولانا کی شاعری کا آغاز تو بچپن ہی سے ہو گیا تھا وہ وہ فطری طور پر شاعر تھے انہوں نے لکھنو کے مشہور شاعر حضرت تسلیم لکھنوی کی شاگر بھی اختیار کی اور بہت جلد غزل کو شورا میں ان کا شمار ہونے لگا شاگر تو وہ ایک ہی استاد کے تھے لیکن ان کی طبعہ نے فیض کئی استادوں سے حاصل کیا وہ خود کہاتے ہیں غالب و مصفیو میر و نصیم و مومن غالب و مصفیو میر و نصیم و مومن طبعہ حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض اردو غزل کے مسیحہ حسرت اردو غزل کے مسیحہ ہیں انہوں نے غزل کے مردہ جسم میں روپوں کی اور اس کی کھوئی ہوئی آبروں واپس کر دی حسرت تغزل کے شاعر ہیں تغزل ان کے ہاں شباب پر ہے ان کی غزلوں میں فطری سادگی معصومیت اور جوش ہے انہوں نے شنگفتگی اور رنگینی سے غزل میں نئی توانائی اور وسط پیدا کی اور رئیس المتغزلین کہلائے ان کی شاعری زندگی کے اتار چڑھاؤں کی تفصیل ہے ان کی شقیہ شاعری بے نقام نظر آتی ہے اس میں تباہم تر داخلیت ہے اور یہ خارجیت سے پاک نظر آتی ہے انہوں نے تنقید کے میار کو بلند کیا عشق قصف و فاقسیہ ست ان کے خاص موضوع ہیں حسرت کے بارے میں پروفیسر رشیدہ مسدقی کہتے ہیں کہ غزل گوئی ہوا کوئی کرے اور کرتا رہے لیکن غزل کا میار حسرت ہی رہیں گے حسرت اردو غزل کے نو ہیں انہوں نے ایک ایسا رنگ اجات کیا ہے جسے کوئی نہ اپنا سکا ان کے اشار میں خاص جادو اور اثر ہے ان کی شائری میں لکھنو اور دہلی دونوں کا انتظار پایا جاتا ہے ہے زبان لکھنو میں رنگ دہلی کی نمود ہے زبان لکھنو میں رنگ دہلی کی نمود تو جسے حسرت نام روشن شائری کا ہو گیا اسلوب بیان حسرت کی غزل میں سلاست و سادگی حسن بنوش اور نغمگی کا احساس پایا جاتا ہے بعض اشار میں فارسی طرح کی تستعمال اس طرح ہوا ہے کہ فارسیت گرہ نہیں گزرتی بلکہ اس سے شیر میں ایک خاص شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے رونق پی رہن ہوئی خوبی ہے جس میں نازنی اور بھی شوق ہو گیا رنگ تیرے لباس کا دھیمہ اور شہستہ لہجہ حسرت کے لہجے میں جنجلاہت نام کو نہیں بلکہ ان کی شکایت کا لہجہ بھی دھیمہ اور کچھ گوار نظر آتا ہے آپ بیٹھیں تو صحیح آ کے میرے پاس کبھی کہ میں فرصت میں حدیث دل دیوانہ کہوں ہم شکوہ فلک ہی کریں گے حضور دوست ہم شکوہ فلک ہی کریں گے حضور دوست ظاہر نہ ہونے دیں گے وہاں بھی خصور دوست وقار عشق حسرت نے غزل میں عاشقان اور جذبات کا اظہار بڑے باوقار پیرائمی کیا ہے وہ محبوب کے احترام اور عاشق کے وقار کو حتیمت تر قائم رکھتے ہیں دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا دیار شوق میں ماتم بپا ہے برگ حسرت کا وہ عشق پاک باز اس کا سوائے شکنی اردو کے بڑے متغذلین کے برقس حسرت کی غزل میں عام شاعران روایات اور تلبیہات مثلا شمہ بروانہ گلو گل گل اور خضرو سکندر وغیرہ کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے اس کے باوجود ان کی غزل میں وہ تمام خصوصیات ملتی ہیں جو ایک کامیام غزل کو شاعر میں ہونی چاہیے نہ صحیح آپ جفا سے جو نہیں باز آئے جائیے جائیے اب ہم کو بھی انکار نہیں سوز و گداز حسرت کی غزل میں ہمیں سوز و گداز کی ایک فطری اور دھیمی جیفیت اور سوز محبت کی ایک دل نواز لذت ملتی ہے ملتی کہاں گداز محبت کی لذت یں رنج فراق یار دی رہت فضا ہے کیا خلوس و شرافت حسرت کے غزل میں خلوس و شرافت اور مزاد داری کا جو احوال پیش کیا ہے وہ ہمیں ادو شاعری میں نیر کے سوا کم ہی ملتا ہے حال کھل جائے گا بے تابیہ دل کا حسرت بار بار آپ انہیں شوق سے دیکھا نہ کریں حسرت نے سیاست میں عملی طور پر بھرپور سالیا جس کا اثر ان کے کلام پر بھی پڑا انہوں نے سیاست کی وجہ سے قید بامشقت بھی گزاری جیل میں بھی مشق سکن سے باز نہیں آئے لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کو غزل کی نرم زبان پر اثر انداز ہونے نہیں دیا البتہ سیاسی کیفیات و جذبات کو غزل کی نرم زبان میں بیان کر کے اس پہلو سے بھی جدت پیدا کر دی ہم قول کے صادق ہیں اگر جان بھی جاتی ہم قول کے صادق ہیں اگر جان بھی جاتی واللہ کبھی خدمتیں انگریز نہ کرتے تقاضہ غیرت یہی ہے عزیزو تقاضہ غیرت یہی عزیزو کہ ہم بھی رہیں ان سے بیزار ہو کر آرفانہ رنگ حسرت کی زندگی درویشانہ اور قلندرانہ قسم کی تھی ان کی شاعری کا بڑا حصہ ایسے اشاعر پر مشتمل ہے جس میں آرفانہ رنگ پایا جاتا ہے ان کے ایسے شروعوں میں بھی کوئی بناوٹ نہیں ہے بلکہ سادگی اور برجستگی ہے ہم کیا کریں اگر نہ تیری جسو جو کریں ہم کیا کریں اگر نہ تیری جسو جو کریں دنیا میں اور کوئی بھی تیرے سوا نقادوں کی آرہا اردو غزل کی نئی نسل کی تدہ حسرت سے ہوئی آل احمد سرور حسرت محبت کے خوشگوار ماحول کے مقبول مصور اور ترجمان تھے مخالف غزل کے شاعر تھے ڈاکٹر سید عبداللہ حسرت کی شاعری کے چہرے پر ایک ایسی سلقی ہے جو شاید ہی کسی غزل کو شاعر کے چہرہ شاعری پر نظر آئے فراغ گورک پوری حسرت کی آواز میں ترنم لہجے میں نرمی اور بے ساختگی ہے کلیم الدین حسرت نے غزل کی نرم ناظق سطرت کو خوب سمجھا ہے مجنو گورک پوری حسرت کا تصور عشق نوابی نہیں انسانی ہے ڈاکٹر تاثیر حسرت نے تمام واقعات اور حالات بیان کی ہیں لباس کی خجبو سونے کی قیفیت پسیرے کی محق دانتوں میں انگلی آل احمد سرور اب میں اپنے اس لیکچر کا اختتام حسرت کے شیر پر کروں گی شیر دراصل ہیں وہی حسرت شیر دراصل ہیں وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں شکریہ